امسکار نیوز بلاسٹ میں آپ سبھی کا بہت سواغت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہودی بابا فلا چلیں خبروں کی طرف پاکے بڑھتا ہے توقاتی توفان کا گہر لگتار جا رہی ہے توفان کے بیچ سمندر میں پھسے تین اور جہاز یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ میں ہے توفان کا اثر لگتار دکھائی دی رہا ہے الگ الگ راچوں میں اس کا اثر دکھائی دیا اور اسی بیچ یہ خبر ہے کہ سمندر میں تین جہاز اور پھس گئے بارز سس 3 اور بارز گرل کنٹریکٹر فسے توفان میں جہاز ساغت بھوشن بھی فسا توقاتے توفان کے بیچ میں لگتار پریشانی بڑھتی بھی دکھائی دی رہی ہے چار جہازوں پر کل ساتھ سو لوگ فسے ہیں سمندر میں ایسے جانکاری ہے کہ ساتھ سو لوگ تقریباً ہو سکتے ہیں جو ان جہازوں میں ہیں اور ساتھ ہی جہاز ساغت بھوشن پر اب بھی فسے ہوئے ہیں 101 لوگ جہاز بارز سس 3 پر اب بھی 1966 لوگ فسے ہوئے ہیں یہ جانکاری ہے توقاتے توفان میں فسا بارز پی 3 05 جہاز دھوبا ہے ایسی خبر ہے اور ساتھ ہی پی 3 05 پر سوار ایک تو 46 لوگوں کی جان بچائی جا چکی ہے ان کا ریسپی کیا جا چکا ہے اور جہاز دھوبنے سے 127 لوگ بارہ گھنٹے سے لاپتہ ہیں ان کے بارے میں کوئی جانکاری ابھی تک نہیں ملی ہے کہ سرکشد بھی ہیں یا پھر نہیں بارز پی 3 05 جہاز میں سوار کل 270 لوگ تھے اور آئینس کولکاتا ساتھ میں آئینس کوچی ریسکیو آپریشن میں لگاتار چیچے ہوئے ہیں الگ الگ راجوں میں آپ نے دیکھا لگاتار توقاتے توفان کا اثر دکھانی دی رہا ہے وہ کیرل کنناٹر گوام گچھرات مہاراشترام لکشدیپ سے شروعات اس کی ہوئی تھی اس کے بعد الگ الگ حصوں میں لگاتار دکھانی دی رہا ہے اثر اور اس کے بعد اب یہ چندہ والی خبر ہے کہ سمندر میں 3 اور جہاز فسو ہوئے ہیں بارز SS3 اور بارز گرل کنٹریکٹر توفان میں فسے ہیں ساتھی ساغر بھوشن بھی فسا توقاتے توفان کے دیش میں ایسے خبر تھے چار جہازوں میں کھل ساتھ تو لوگ سوار تھے جو فس گئے ہیں اب ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش لگاتار کی جارہی ہے یہ ٹیمیں موجود ہیں جو ریسکیو آپریشن کے لیے دسپر پر کام کر رہی ہیں لیکن ابھی تک ریسکیو کتنوں کا ہوا ہے یہ ساتھیک جانکاری نہیں ہے جہاز ساغر بھوشن پر ابھی 101 لوگ فسے ہوئے یہ جانکاری ہے اور ساتھی جہاز بارز SS3 پر ابھی بھی 196 لوگ فسے ہیں یہ تازہ جانکاری ہے یہ اپ ڈیٹ ہے اور بارز گرل کنٹریکٹر پر ابھی بھی 137 لوگوں کے فسے ہونے کے جانکاری ہے اور ساتھی توفان میں بارز P305 جہاز جوبا ہے یہ چنٹا والی خبر لگاتار الگ الگ اس طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں بارز P305 پر سوار 144 لوگوں کے جان بچائی جات رکھی ہے سبھی فرقشت ہیں لیکن 127 لوگ جو اس میں سوار تھے ان کے بارے میں کوئی جانکاری فلحال نہیں لگ سکتی ہے بارز گھنٹے کا وقت ہو گیا ابھی بھی لگاتار چارچ پرتال کی جا رہی ہے ان کو ڈھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن فلحال کوئی جانکاری ہے نہیں 127 لوگوں کے بارے میں اور ساتھی P305 جہاز میں سوار کل 270 لوگ تھے اب آئینس کولکاتا اور آئینس کوچی رسکیو آپریشن میں یو کسطر پر جوٹے ہوئے توقاتی طوفان کا اثر الگ الگ حصوں میں لوگوں کی فسے ہونے کے لگاتار جانکاری مل رہی ہے ابھی تک آپ نے دکھا کہ طوفان کے کہل سے کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے ابھی تک کہاکہ یہ جا رہا ہے کہ گوہ میں کرناٹو میں سب سے زیادہ جانے گئی ہیں مہاراشتر میں بھی جان جانے کی خبر ہے طوفان کی وجہ سے اور اسی بیچ میں جہازوں کے فسنے سے اور بھی چنٹا بڑھ گئی ہیں چار جہاز سمندر میں فسے ساگر پوشن میں 101 لوگ سوار تھے وہ بھی لاپتہ ہیں ان کے بارے میں کوئی جانکاری ہے نہیں SS3 پر بھی لوگوں کو لے کر جانکاری ہے کہ وہاں پر بھی لوگ فسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جانکاری لگا تھا جو جائے جا رہی ہے پہلی پرات مکتہ یہ ہے کہ سبھی سرکشت ہو اور سرکشت ان کو باہر نکال لیا جائے اب پہلے سے ہی تیاریہ کی گئی تھی جو تمام تچے علاقے تھے وہاں پر لوگوں کو رسکیو کر کے سرکشت جگہ پر پہنچا آئے گیا لیکن اس کے بعد اب یہ جہاز روپ میں کی خبر مل رہی ہے ساتھ میں خوئی جہاز ایسے ہیں جن میں لوگ فسے ہوئے بھی ہیں جن کو نکالنے کے لیے آئینس کولکاتا آئینس کوچی رسکیو آپریشن میں لگتا چکے ہو گجرات کے توکاتی توفان کا گہر گجرات میں بھی دکھائی دی رہا ہے دیو امریلی بھاونگر سے آگے بڑھ رہا توفان یہ بڑی خبر ہے گجرات میں بھی بھینکر نقصان ہوا ہے توفان کی وجہ سے خبر یہ ہے کہ دیو امریلی بھاونگر سے آگے بڑھ رہا ہے توفان خطرہ ابھی بھی تلا نہیں ہے ابھی بھی الگ الگی سے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو سرکشت اسثان پر پہنچایا جا رہا ہے رسکیو آپریشن چل رہا ہے احمدباد اور گاندی نگر میں تیز ہواوں کے ساتھ لگتھار بارش کا دور ہے احمدباد اور گاندی نگر میں تیز ہوایں چل رہی ہیں ساتھ میں موسردھار بارش بھی ہو گئی ہے لوگوں سے بھی بار بار ایک آ گیا کہ وہ گھر میں ہی موجود رہے گھر سے باہر نہ نکلے گجرات میں توکاتے توفان کے چلتے چار لوگوں کے جان گئی ہے یہ وہاں سے موت کی بھی خبر ہے کہ چار لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی توفان کے وجہ سے اتر گجرات میں بھی پڑھ سکتا توفان کا اثر یہ بھی خبر ہے کہ اتر گجرات میں بھی اس کا اثر دکھائی دے سکتا ہے گجرات میں توفان تکرانے کے بعد رفتار کم ہو گئی ہے بریسلی کے کھمبے اکھڑنے سے گجرات کی کئی علاقوں میں بریسلی آپورتی پر بھاویت ہوئی اور سومنات میں توفانی ہوا کے بیچ موبائل ٹاور گیرا گجرات میں NDRF, SDRF کے چوون ٹیویں تنات ہے مہاراشٹے میں بھی توکاتے توفان نے کہر برپایا ہے قدر مچایا گوا ہے توفان سے گیارہ لوگوں کے جان گئی ہے مہاراشٹے میں اور ساتھ ہی دو ہزار پاس سو بیالیس گھروں میں نقصان پہنچا ہے گرہ منتری آمیشہ لگاتار مانکرین کر رہے ہیں گرہ منتریانی کے لگاتار دچکے بھی ہو رہی ہیں تازہ حالاتوں کو دیکھتے ہوئے کہ ان حالاتوں سے کیلزے نکتا جا سکتا ہے یا پھر لوگوں کا سرکشتستان پر پہنچنا بہت ضروری ہے اور پہلی پراتلکتہ سبھی جو راحت بچاؤں میں جوجی ہیں ٹیلے ان کی یہی ہے کہ سبھی لوگوں کو سرکشت پہنچا لیا جائے الگستانوں میں گجرات سی ایم نے لی حالت کی جانکاری جو الگ الگ حالات بنے ہوئے ہیں اس کے جانکارے گجرات کے سی ایم ویپانی نے بھی دی ہیں ممبئے کے بھائندر میں بھاری بھارش کے بعد بلڈنگ کا ایک حصہ تھے گیا رسکیو ٹیم نے ستر سے پچھتر لوگوں کے جان بچائی ہے یہ خبر ہے کہ بلڈنگ گھینے کی وجہ سے کوئی بڑا حالتہ یہاں پر ہو سکتا تھا لیکن رسکیو ٹیم نے ستر سے پچھتر لوگوں کے جان بچائی ہے راحت والی بات یہ لیکن اس کے باوجود بھی توفان کی وجہ سے مہاراشتہ میں گیارہ لوگوں کو اپنی جان کھوانے پڑے الگ الگ راجوں کے مکہ منتریوں سے لگتار حالچال جان رہے ہیں گرہ منتری امیشہ تھوڑی در پہلے بھی خبر آئی تھی جب مہاراشتہ کے گجرات کے راجستان کے سی ایم کے ساتھ چرچہ ان کی ہوئی ہے اور جو نقصان ہوا ہے اس کا آقلن بھی لگتار کیا جا رہا ہے ابھی بھی گجرات کے تمام ایسے علاقے ہیں جہاں پر توپان کا اثر دکھائی دے رہا ہے تیز ہوائیں چل گئی ہیں موسیقی دھار بارش بھی ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی گجرات کے الگ الگ حصوں میں لوگوں کو alert رہنے کی آوشکتہ ہے وہاں پر ٹیمیں لگتار جٹی ہوئی ہیں ہر حالات سے نپٹنے کے لئے NDRF, STRF کی چوون ٹیمیں تنات کر دی گئی ہیں کسی بستقی سے نپٹنے کے لئے سب سے زیادہ اثر ہوا ہے مہاراشتہ میں گیارہ لوگوں کے جان گئی پہلے کرناٹک سے خبر آئے کہ وہاں پر بھی لوگوں نے جان گوائی ہے پانچ لوگوں کی بہت خوئی توپان کی وجہ سے کیرل میں بھی اثر ہوا گوہوں میں بھی بھاری نقصان ہوا اس کے بعد گجرات میں توپان ٹکرایا اب خبر یہ ہے کہ مہاراشتہ کے الگ الگ حصوں کو چھوٹا ہوا آگے بڑھ رہا ہے لیکن کہیں کہیں پر اثر زیادہ دکھائی دے رہا ہے نقصان بہت بھاری اس ستوفان کے وجہ سے ہو سکتا ہے اور اسی لئے بھی لگاتار بیٹھکوں کا دور چاری ہے وہ خود گرہ منتوال کی طرف سے بیٹھک ہو یا پھر راجی سرکاروں کی طرف سے ہر اس طرح سے نپٹنے کے لئے لگاتار کوشش بھی کی جاری آپ سمجھیں ایک طرف کوویڈ ہے وہ بہت بڑی چنوٹی ہے اس کے بعد سائکلون ہے اس سے بھی لیپٹنا ضروری ہے پیڑ گر رہے ہیں پول گر رہے ہیں اس سے بھی بہت جگہوں پر نقصان کی آشنکہ ہے لیکن جو کوویڈ کے مریض ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو اس لئے بھی پہلے سے ہی کلائنٹ تیار کر لیا گیا تھا اسی پر راجی کی سرکاریں آگے بڑھ رہی ہیں نقصان زیادہ نہ ہو مریضوں کو اپنی جانگوانی نہ پڑ اس لئے بھی کوشش لگتار کی جا رہی ہے اب آگستان میں خبر یہ کہ آج شام تک دستک دے سکتا ہے سائکلون اور اسی لئے بھی جو ٹی میں ہیں ان کو alert موڈ پر اگتیا کہ آگستان میں خیالہ بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا جتنا اثر گجرات میں ہوا مہاراشتہ میں ہوا گوہ میں ہوا اتنا زیادہ اثر دکھائی نہیں دے گا کچھ اس سے ایسے ہیں جن کو چھوٹا ہوا توپان آگے بڑھے گا وہاں پر بارش ہوگی تیز آنڈی توپان کا دور پر چل سکتا ہے اسی لئے بھی لوگوں سے بار بار اپین یہ کی جا رہے ہیں کہ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ بے وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں کچھ رات کے الگ الگ حصوں میں جس طریقے سے کیر ہوا ہے توپان کا وہ تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور اس توپان سے بچنے کے لئے جو راحت بچاو کے لئے ٹی میں ہیں وہ لگاتار بچے ہوئی ہیں یہ سائیکلون کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تازہ بید بھی ہے اس تری ڈی تصویر کے ذریعے آپ سمجھئے کہ اس وقت کہاں ہے سائیکلون یہ گجرات کے الگ الگ کیسے بھاب نگر سے آگے بڑھتا ہوا اور خبر یہ ہے کہ یہاں پر کچھ دیر تک وہ رہے گا اور یہاں آس پاس کے علاقوں میں بہت زیادہ اثر دکھائی دے سکتا ہے نگاتار بارش بھی ہو رہے ہیں یہ صبح سے یہ آخرٹ وہاں پر محسوس کی تھی لوگوں نے کہ بس دستپ کھونے ہی والی ہے سائیکلون کی اب وہ تصویر آپ کے سامنے ہیں بھاب نگر میں بھی جو ترکی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں ان کو سرکشتستان پر پہنچا دیا گیا گجرات کے بھی کچھ ایسے علاقے جہاں پر اثر زیادہ دکھائی دے رہا تھے دیو امرینی فور صرف توفان کے وجہ سے آپ کے حیر کتنا زیادہ برپرا ہے سائیکلون کی وجہ سے وہ آپ دیکھیں الگ الگ راجب جو اس سے بہت پریشان آگے بڑھتا ہے ویکسین گلوبل ٹینڈر پر سسپنس سرکاری کاغذوں تک سیمت رہ سکتے راجو کی ویکسین گلوبل ٹینڈر یہ بڑی خبر ہے ویکسین کے لحاظ سے کوویڈ کے لحاظ سے یہ خبر اپنے آپ میں مہتپون ہے ویکسین گلوبل ٹینڈر پر سسپنس برقرار سرکاری کاغذوں تک سیمت رہ سکتے راجو کی ویکسین گلوبل ٹینڈر اور تدکال سپلائی ملنے کی امید فیلحال کم دکھائی دے رہی ہے اب اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سرکاری کاغذوں تک سیمت رہ سکتے ہیں راجو کی ویکسین گلوبل ٹینڈر کیونکہ جے این جے اور سپوٹنک سے سمپرک کیا ہے لیکن ابھی تک گمبیر دلچسپی نہیں دکھائی جا رہی راجو وحی ٹی کا خرید سکتا ہے یہ غور پر سنیے گا راجو وحی ٹی کا خرید یا لگا سکتے ہیں جن کو بھارت میں اپروون ملا ہوا ہے منظوری ملی ہے اب تک کووی شیل کوویکسین سپوٹنک وی کو منظوری مل چکی ہے اب بڑے ودیشی نرماتاونی پریابت ماترہ میں ودیشی ٹی کھے آنے میں تین مہینے کا وقت لگ سکتا ہے اور بھارت میں سٹورج بھی بڑی سمسیہ ہیں فائزر کے ٹی کھوں کے لیے مائنس سیونٹی ڈگری تاپمان کی آوشکتہ ہے اور موڈرنہ کو مائنس بیس ڈگری نیچے کے تاپمان پر رکھنا ہوگا اب سٹورج کیسے کیا جائے گا بھارت میں یہ بہت بڑی سمسیہ اس وقت ہے چنیندہ مہانگروں میں ان ٹی کھوں کے سٹورج کے سیمیت سنسادھ ان اپلپ ہیں ایسے میں جو ویکسین کو لے کر تصویر ساف ہوگی ایسا کہا جا رہا تھا راجی سرکاروں کی طرف سے وہ دور کی پوری سابطہ با دکھائی دے رہا ہے پھلحال ایسا نہیں ہوگا لمبا وقت لگ سکتا ہے اب جو لمبا وقت لگے گا ایسے میں راجوں میں جو کمی ہوگی ویکسین کی اس کی بھرپائی کیسے کی جائے گی یا پھر جو مریض جن کو درکار ہے ویکسین کی جو عام لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ویکسین لگوا کر سرکشت رہے ہیں ان کے لیے پھر رہت کہاں پر ہے اس کو لے کر بھی تری طرح کے سوال ہے گلوبر ٹینڈر پر سسپنس ابھی بھی برکرات سرکاری کاغذوں تک سینک رہ سکتے ہیں راجوں کے ویکسین گلوبر ٹینڈر اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ تدکال یا پھر جل سے جل سپلائی ملنے کی امید بہت کم تھے اور کچھ مہینوں کا سودہ یا پھر ناماتر کی خرید کا ویکلپ ہے راجے سرکاروں کے پاس اور کچھ راجوں نے فائزر موڈرنا جی این جی اور سپوٹنک سے سمپرک بھی کیا ہے لیکن ابھی تک گمبیت دلچسپی انہوں نے دکھائی نہیں اور ساتھی راجوں وہی ٹی کا خرید سکتا ہے یا پھر لگا سکتا ہے جن کو بھارت میں منظوری ملی ہوئی ہے اب تک کووشل کوویکسین سکوٹنک بھی کو منظوری مل چکی ہے بھارت میں اور بڑے ویڈیشن نماتاو نے منظوری کے گمبیر پہل نہیں دی بھارت کئی مرتبہ کمپنیوں کو اندرود بھی کر چکا ہے جانسن این جانسن کا ٹی کا لگ بک چھے ڈالر کھا اور اس سے بیچ سوطروں کے انسار خبر یہ ہے کہ ابھی پریافت ماترہ میں ویڈیشن ٹی کے آنے میں لگ بھگ تین مہینے کا وقت لگ سکتا ہے اور بھارت میں ٹوریج ان کو کیسے کیا جائے گا بہت بڑی سمجھیا ہے فائزر کے ٹیکوں کے لیے مائنس سیونٹی دگری تاپمان ہونا چاہیے یہ اتیہ آوشکت ہے اور ساتھ میں موڈرنا کو بیس دگری نیچے کے تاپمان پر رکھنا بہت ضروری ہے مائنس سیونٹی دگری تاپمان ہونا چاہیے اس سے لیچے رکھنا بہت ضروری ہے اور ابھی چنیندہ مہانگروں میں ان ٹیکوں کے سٹوریج کے سنسادھن ہیں ایسے میں بہت بڑی سمجھیا ویکسین کو لے کر کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی خبروں کا سلسلہ لگتا جاری ہے چھوٹ سب برکلہ آپ رکھتے ہیں آپ رہیے ہمارے ساتھ خبروں کی طرف اوکسیجن کو لے کر تین مہینے میں آتمندر بھر ہو جائے گا راجستان یہ مہتپور خبر ہے اوکسیجن کو لے کر تین مہینے میں آتمندر بھر راجستان ہو جائے گا پرانوائیو کی ضرورت اور اتپادن کا سکین کرنا سے پہلے راجب میں 125 میٹرک ٹن تھی اتپادن شمتہ دوسری لہر میں 650 میٹرک ٹن پہنچ گئی ڈیمانڈ جولائی انتی تک 600 میٹرک ٹن اگست تک 750 میٹرک ٹن ہوگی شمتہ یہ کہا جا رہا ہے موکیمتری اشوگیلوت لگاتار مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور تیسری لہر سے پہلے پردیش میں اوکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہوگی یہ کہا جا رہا ہے اوکسیجن کی جو درکار ہے الگ الگ اسپتالوں سے لگاتار ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے ایسے میں بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اوکسیجن آپورٹی کو لے کر بہتر قدم اٹھایا جائیں تین مہینے میں آتمنیر بھر اوکسیجن کو لے کر راجستان ہو جائے گا پورے راجستان کے لئے مہتپور خبر یہ ہے پرانوائیو کی ضرورت اور اتپادن کا سکین پرنا سے پہلے راجو میں 125 میٹرک ٹن کی اتپادن شمتہ اور دوسری لہر میں 650 میٹرک ٹن پہنچ گئی تھی ڈیمانڈ اور اب تیسری ویب کی تیاری ہے جولائی انتی تک خبر یہ کہ 600 میٹرک ٹن اور اگست تک 750 میٹرک ٹن شمتہ ہو جائے گی اور مکہ منتری اشو گیلوت لگاتا نصر بنائے ہوئے ہیں ان حالاتوں پر کیسے آگے بڑھا جائے گا اور تیسری لہر سے پہلے پردیش میں اوکسیجن کی نہیں ہونے دینا چاہتے کوئی کمی اس لئے بھی یو دستر پر کام لگاتا چاہیے پہلے فیز میں این ایڈی آئی پردیش میں لگائے گا پانچ اوکسیجن پلانٹ یہ بہت مہتپون خبر ہے کہ پہلے فیز میں این ایڈی آئی پردیش میں پانچ اوکسیجن پلانٹ لگائے گا ڈی آ ڈیو میں کل پچھتر اوکسیجن پلانٹ تیار اور ان میں سے پانچ اوکسیجن پلانٹ جل بھیجے جائیں گے رادستان ایسی خبر ہے اور اسی سبتہ دو پلانٹ آئیں گے کوٹا اور سیکر کے لیے کوٹا میں دو جائپور سیکر اور جوتپور میں ایک ایک پلانٹ کی ستھاپنا کی جائے گی کوٹا اور سیکر میں انہی آئی نے سیول ورک کیا لگ بک پون یہ خبر ہے کہ کوٹا اور سیکر میں انہی آئی نے سیول ورک لگ بک پورا کر لیا ہے جائپور جوتپور میں چنہیت اسپتالوں میں جگہ کی جا رہی ہیں تیار کیونکہ اس کو لے کر سمسیہ سامنے آ رہی تھی جائپور جورپور میں چنہیت اسپطالوں میں جگہ کی سمسیہ نکل کر سامنے آ رہی تھی اس کی لگاتار بات بھی ہوئی اور جگہ ملتے ہی انہی آئی یہاں بھی شروع کرے گا سیول ورک ایسی خبر ہے اور ہزار ایل پی ایم شمتہ کے ہوں گے پانچ او پلانٹ یہ رہات والی خبر ہے کہ پہلے فیز میں کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا پورا دیچہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے فیز میں انہی آئی پردیش میں پانچ اوکسیجن پلانٹ لگائے گا اور دی ڈیو میں کل پچھتر اوکسیجن پلانٹ تیار ہو رہی ہیں ان میں سے پانچ اوکسیجن پلانٹ جلد راجستان پہنچ بھی جائیں گے بھیجے جائیں گے ایسی خبر ہے اور اسی سبتہ دو پلانٹ کوٹا سیکر آنے والے ہیں کوٹا میں دو جائپور سیکر جوتپور میں ایک ایک پلانٹ کی ستھاپنا ہوگی اور کوٹا سیکر میں انہیٹری آئی نے سیول ورک لگ بک پورا کر لیا ہے جو راہت والی بات ہے کووڈ کے اس طور میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے بھوپو اور جھاڑ پھوک کے بھروسے کرونا مریض ہیں ابھی بھی ایک کسی سجر کی بات ہم کر رہے ہیں کرونا سے پلس پوری دنیا ہے اور اسی بیٹ بھوپو اور جھاڑ پھوک کے بھروسے کرونا مریض کس طریقے سے ہیں یہ خبر بہت میتھپون ہے سب ہی کھلئے اوڈیپور پرتابگڑ کے کئی گاؤں میں یہی آلم دکھائی دے رہا ہے اوڈیپور کے ولفنگر کے گاؤں میں 75% آبادی خاصی بکھار سے پیڑت ہے جن کو جھکام ہے اور ساتھی کورونا کو بھوٹ سمجھ کر بھوپو سے وہ جھاڑ پھوک کر رہے ہیں کئی گاؤں سے 25 کلومیٹر دوری پر اسپتال ہے اور ان گاؤں میں رہتی ہے خریب 23000 کی آبادی شنیوار اویوار کو ہر گاؤں میں دیورے اور مندیروں میں بھیڑ رہتی ہے لوگ بڑی سنکھا میں پہنچ رہے ہیں کورونا لگاتار کئیوں کے جان لے چکا ہے لیکن ات کے باوجود بھی جھاڑ پھوک کا سہارا لوگ لے رہے ہیں جو کہ بہت خطرناک ان کے لئے ہو سکتا ہے بھوپے کہتے ہیں ماس اتار دو کورونا کا بھوت ہم نے بھگا دیا ہے پتابگڑ کے دھریاوت میں بھی خاصی بکھار سے کئی بریز سامنے آ رہے ہیں کئی گاؤں کے لوگ اس سے پریشان ہیں اور بیتے دنوں ایک کورونا سنکرمیت کی موت بھی آ پر ہو چکی ہے تب سے لوگ کہتے ہیں کہ اسپطال گئے تو موت پکی ہے اب لوگوں میں ڈر اس بات کو لے کر ہے یہ سمجھیں کہ جو گرامیل علاقے ہیں وہاں پر لوگ ڈر بھی اس بات کو لے کر رہے ہیں کہ اسپطال اگر جانا پڑے گا تو وہاں سے واپس نہیں لائیں گے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپطال گئے تو موت پکی ہے بیمار ہونے پر کہتے ہیں کہ کالی چڑھی تھا آ گئی دیسی دوائی کورونا کے خلاف تیز ہوگی اب ہندوستان کی لڑائی یہ بڑی خبر ہے مہتپون خبر ہے دیسی دوائی آ چکی ہے راہت کی خبر ہے اور اس سے امید ایک بار جڑ چکی ہے کہ جل سے جل کوویٹ کا خاتمہ ہوگا ہندوستان سے ڈی آڈیو دوارہ وکسیت کورونا روڈھی دوائی 2 ڈی جی لانچ ہو چکی ہے جون سے سبھی اسپطالوں میں یہ دوائی ملنے لگے گی فنال ایمز ڈی آڈیو اور سینہ کے اسپطالوں میں یہ اکلپد ہو پائے گی جہاں بہت ضرورت ہوگی وہاں بھیج جائے گی دوائی ایسے خبر ہے جہاں پر بہت زیادہ اس کے آوشکتہ ہوگی وہاں پر بھی دوائی اکلپد ہوگی اور گمبھیر مدھیم مریضوں کو اکسیجن پر نردھرتا کم کرے گی یہ دوائی اب جو گمبھیر مریض ہیں جن میں سیویر لکشن ہیں اور جو مدھیم مریض ہیں ان کو بھی تمام طرح کی دکتیں آ رہی ہیں اکسیجن سے سبھل دیں اب وہاں پر بھی خبر یہ ہے کہ اکسیجن لیول کو یہ کبر کر رہا ہے جل سے اوپر لے کر آ رہا ہے اس لیے بھی رہتالی بات ہے کہ اکسیجن کے وجہ سے اب کہیں پر مریض کے جان نہیں جائے گی اس لیے بھی اس دوا کے آنے سے راحت بڑھ گئی ہے یا پھر امیدیں بڑھ گئی ہیں پاس سے سات دن تک دن میں دو بار اس کی خوراک چلتی رہے گی مریضوں کو خبر یہ ہے کہ پاس سے سات دن تک دو بار اس کی خوراک لینی ہوگی مریض اس سے کبر ہوگا جو کرنا سے پیڑت مریض ہیں وہ بھی جل سے جل ریکاور کریں گے ایسی خبر اور جو ریکاور کرنے والے مریض ہیں وہ بھی بہت جلدی سرکشت ہو جائیں گے اور بہت جلدی جو ریکاوری وہ کر رہے ہیں ان میں تیزی آئے گی ایسی بھی خبر ہے اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ 2DG کے لانچ ہونے کے بعد امیدیں بڑھ گئی ہیں ہندوستان اب ہندی میں کووین ویکسین پلیٹ فورم کووین ویکسین پلیٹ فورم اگلے سبتہ تک ہندی میں اپلپت ہو جائے گا یہ خبر میتھپون ہے جی او ایم کی بیٹک میں کینڈری ایسواستی سچیب نہیں یہ جانکاری دی گرمنٹ کی بیٹک ہوئی اس میں کینڈری ایسواستی سچیب نہیں یہ جانکاری دی ابھی صرف انگلیزی میں ہونے سے لوگوں کو ویکسین رجسٹیشن میں دکتیں ہو رہی تھیں ہندی سمیت چودہ آنے شیطری بھاشاؤں میں یہ اپلپت ہو جائے گا اور شیطری بھاشاؤں میں آنے سے ٹیکہ کرن میں تیزی آ سکتی ہے ایسی سمبھاونا ہے ایسی اومید سٹی سکین کرانے والوں میں اچانک تیزی نیزی اسپتالوں میں لوٹ کا شکار ہو رہی جانتہ سٹی سکین جو کرانے والے مریض پہلے تھے ان میں اچانک سے تیزی آ گئی ہے اور اسی لئے ہم کہہ رہے کہ نیزی اسپتالوں میں لوٹ کا شکار جانتہ ہو رہی ہے آٹی پی سی آ ٹیسٹ کم ہونے سے بڑھی سنکیہ سٹی سکین والوں کی نیزی اسپتال میں وصولے جا رہے ہیں دو سے تین گناہ تک دام اور تیزی سے بڑھی سٹی سکین کرانے والوں کی تعداد بھی وہ شیطری گنگانگر ہو دھولپور ہو سیکر ہو چوڑو وہ تمام الگ الگ زلے ہیں جہاں پر بڑھی تعداد ملوگ اسپتالوں کا رکھ رہے ہیں صرف اور سٹی سکین کے لئے کئی سلوں میں حال بہت خراب ہیں دس گناہ تک زیادہ ہو رہی ہی وصولی بار میر جوت پور پتاب گرن سیروہ کی ارشمیر بھونڈی میں وصولی لگاتار ہو رہی ہے اور اسی لئے بھی ہم کہہ رہے کہ نیزی اسپتالوں میں حالات بگ سے بہتر ہیں جو بھی مریض وہاں پر پہنچتے ہیں ان سے دو سے تین گناہ تک دام دیے جا رہے ہیں اور سٹی سکین کے لئے بے تہاشا لوگوں کی بھیڑ الگ رکھ سلوں میں دکھائی دے رہی سناٹے کے بیچ بدھ ہواسی بھرا ماہول سچوالے میں نیامیت آنے والے افسروں کی آفیس میں ہوتا یہ ماہول ایک دم سے پتا لگتا بھارت سرکار یا اچھا ادھکاری کی ویسے کا اور آنین فانین میں سرپت بھاگتے ادھکاری پکڑاتے ضروری فائلز یا نوٹ لکھ کر سمبندھت پتھے بتاتے ادھکاری چونکہ اب ہر میٹنگ نی جا رہی ویسے کے ذریعے ہی ویسے کے ماتھیم سے ہی اور ایسے میں سوویدھا کام سوویدھا نسار ہوتا اپائی اور اپنی سوویدھا سے کبھی بھی ویسی رکھ لیتے ہیں بڑے ادھکاری بڑے افسر آلم یہ ہے کہ دفتر اور سی ای 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 مو سے ہی نہیں اپنے آواز سے بھی ویسے کے ذریعے جڑے جاتے ہیں افسر ادھکاری اور ان افسروں کے پی اے پی ایس کو نہیں ہوتا پتا ایسا آپ ویسی لے رہے ہیں یا انہیں کامے کی ذریعے ہیں اور یہ بھی نہیں ہوتا پتا کہ ویسی ہے تو کس مدے کو لے کر ہے کیونکہ کوویڈ کی زیادہ تر ویسی ہو رہی ہیں ارجنٹ بیسس پر ایسے میں الیونتھ آور میں بھاگ دور کرتے دیکھتے ہیں ادھکاری اور ایسی بھی خبر ہے کہ لگاتار بیٹکوں میں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں ادھکاری کیندر سرکار کی دلہن کے سٹاک پر پینی نگاہ ہے کیندر سرکار لگاتا نظر بنائی ہوئی ہے دلہن کے سٹاک پر لگاتا نظر ہے پینی نگاہ کیندر نے راجنٹ اور کیندر شاسد پردیشوں کو دیا ندیش سٹاک ہولڈرز ملو بیاپاریوں آیتکوں سے دلہن سٹاک کی جانکاری لینے کے ندیش دیئے ہیں راجنٹ نے ساپتا ہی کادھار پر دالوں کی قیمتوں کی نگرانی کرنے کا اندروح کیا ہے اور خادیا ساتھ میں ساروجینک وطران منطرالے کی سچیو لیلا نندن نے یہ سمکشا کی ہے کہ دیش پھر میں دالوں کی اپلپ دھتا کی اور قیمت کی سمکشا ان کو کرنا ہے یہ جانکاری ان کو کیندر تک پہنچا لی ہے اوڑاد مونگ اور تور کے آیات پر ڈوٹی فری کیندر نے 31 اکٹوبر تک کے شلک مکت آیات کی انمتی دے دی ہے یہ میتوپور خبر ہے کہ اوڑاد مونگ اور تور کے آیات پر ڈوٹی فری لگا دی گئی ہے کیندر نے 31 اکٹوبر تک کے لیے شلک مکت آیات کی منظوری دی ہے انمتی دی ہے اور اس سے جانپور منڈی نے سبھی دالوں کے تھوک بھاؤں میں 10% تک آئے گی رابط ساتھی خودرہ میں بھی دالے 5-7 روپے کلو تک سستی پورے کی سمکھاونا ہے اور دیش میں دلہ نتپادن میں کمی کے انمان کے مدنظر کیندر نے یہ فیصلہ لیا ہے بیاپاری دکشن افریقہ جنباوے جیسے دیشوں سے آیات کریں گے دال اور اس کا اثر سبھی دالوں کی قیمتوں پر سابطور سے پڑے گا سرکاری کرمچاریوں کرمچاریوں نتاؤں کو اب یہ در لگاتار ستا رہا ہے کئی کرمچاری نتاؤں کو ویتوی بھاگ کے افسروں دوارہ کیا جا چکا فون اور راجے کی مالی حالت کے مدنظر ایک دن کے ویتن کٹوٹی کے بارے میں رائے لی جا رہی ہیں کچھ سنگھوں کے نتاؤں نے فون پر شرط کے ساتھ دی سہمتی کی پاچپین سوچی کے تحت ویتن کٹوٹی واپس ہو پھر کی جائے ویتن کٹوٹی اور یہ بھی کہا کہ اس پر ہم سرکار کے ساتھ ہیں کچھ اتی اتصا ہی کرمچاری نتاؤں پہلے ہی افسروں سے مل کر کٹوٹی کی دیر چکے ہیں سہمتی ایسے میں الگ سے بیٹھا کے اب ورچولی فیدبیک لینے کے اب کم ہی آسات دکھائی دے رہے ہیں اور اب ویتن کٹوٹی کے بارے میں شیگر لینڈنائی بھی سمحب ہو آخر کہاں جا کر رکھے گی پیٹرل ڈیزل کی قیمت یہ بڑا سوال بھی ہے یہ چنتہ لگاتار بنی ہوئی ہے عام لوگوں کی کہ آخر کووڈ کے دور میں جو کمپنیاں ہیں وہ لگاتار دام بڑھا رہی ہیں پیٹرل ڈیزل کی قیمتیں کہاں پر رکھیں گے کہاں پر ڈریک لگے گا چنانوی چپی کے بعد پھر سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پندرہ دن میں پیٹرل دو روپے تیرہ پن پیسے مہنگا ہو گیا ساتھ میں ڈیزل کی دام بھی لگاتار بڑھ رہا ہے ایسے میں سمجھ سے اس بات کو لے کر دیوالی کی دھوم دکھائی دے گی نیویورک میں لنبے سمجھ سے دیوالی کی چھٹی کی ہو رہی تھی مانگ لگاتار لنبے وقت سے لوگ اس کی مانگ بھی کر رہے تھے کہ دیوالی میں ان کو چھٹی ملنے جائے اب بھارتی سمودائے کی سکولوں کی چھٹی کی مانگ پوری ہونے جا رہی ہے نیویورک اسیمبلی میں راج کمار نے پیش کیا بل اور بیاپک سمرتھن کو دیکھتے ہوئے آسانی سے پاس ہو جائے گا بل ایسی سمبھاونا ہے ایسے امید ہے اور بل پاس کونے پر پورے امریکہ میں دیوالی پر چھٹی ہو سکتی ہے کیونکہ نیویورک جو کرتا ہے آنے راج جو اس کا کرتے ہیں انسران اور ساتھ دیوالی پر گلابی رنگ سے روشن ہوگی ایمپائر سٹیٹ بلدنگ شری لنکا کرکٹ پر سنکٹ کے بادل مندرہ رہے ہیں کئی خلالی بورٹ کے نئے گریڈنگ سسٹم سے ناراض دکھائی دے رہا اور کئی دگج خلالیوں نے دی سنیاز کی دھمکی کئی بڑے کٹکٹس ایسے ہیں جو سنیاز کی دھمکی دی رہے ہیں نئے گریڈنگ سسٹم کے انسار خلالیوں کی ساوڈی کاٹی گئی 35% تک اور دیموتھ کرونا رتنے اینجولے میتھیوز دینیش چاندیمل جیسے خلالی اس کا بیروت کر رہے ہیں ناراض کی ضاہید کر رہے ہیں پونٹریکٹ سائن کرنے سے ان خلالیوں نے انکار کر دیا 2014 تی ٹوینٹی ورل کپ جیتنے کے بعد سری لنکا کا پردرشن لگاتار آیا نیچ ہے اور فیلحال یوہ کھلاڑیوں کی تیم ونڈے سریز کے لیے پہنچی ہے بنگردیش اور ایسے میں چنطہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ونجیو گڑنا کی تیاریاں انتیو فیز میں ہیں ویشاک پونیما پر کھوٹی ہے ونجیو گڑنا اور وہ انتیو فیز میں چل رہی ہے اس بار 26 مئی کو ہے ویشاک پونیما پردیش میں 26-27 مئی کو ونجیو گڑنا ہے پرستاویت اور وارٹر خال پردھتی سے ہی جاتی ہے ونجیو گڑنا اب یہ خبر ہے کہ وارٹر خال پردھتی جو ہے اسی سے ونجیو گڑنا کی جاتی ہے لیکن کرونا کے چلتے ونجیو گڑنا کو لے کر اسمنجس کی صدی بلی ہوئی ہے کوویڈ ہے ایسے میں کیسے گڑنا کی جائے گی اسمنجس کی صدی ہے کنفیوزن ہے حالانکہ ون ویبا کی اوٹ سے گڑنا کو لے کر لگاتار تیاری چل رہی ہے ویکسنیٹ اور کورونا نگیٹیو سٹاف ہی کر سکے گا ونجیو گڑنا اور شلیسے کے ساتھ ہی نیوز بلاس میں ابھی کے لیے بس اتائی خبریں لگاتار جاری ہیں اپنے یہ فرسٹ انڈیا کے ساتھ